آمدھاننا یہی ہے کہ گھر میں رہنے والی محلائیں کچھ نہیں کرتی بیتے سالوں میں اتنا بدلہ اب جرور ہوا ہے کہ ہاؤس وائپ سے وہ ہوم میکر کہلانے لگی ہے مگر جتنا کچھ بے اپنے پریوار کے لیے کرتی ہے اس کا صلح اور سممان انہیں کبھی نہیں مل پاتا اور جب کبھی بے اپنی خواہیز کی بات کرتی ہے تو سیلفز قرار دے دی جاتی ہے تو دوستو آج ہم ایک ایسی فلم کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سکھی ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹیسٹ اور فیس کونٹنٹ ملتے رہے ہیں تو فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے 38 سال کی سکھی سے سکھی گھر پریوار کو سمر پتے خسنما گرہنی ہے جو ٹینٹ میں پڑھنے والی اپنی کسور بیٹی جسی اور کمبل کا بزنس کرنے والے پتی گروہ اور بوڑے بیمار سسر کی جمعیداریوں کی بیچ خود کو بھول چکی ہے یہ وہی سکھی ہے جو ایک سمیں میں اپنے اسکول کالیج کی سب سے بیواک اور بنداس لڑکی ہوا کرتی تھی بائیک اور ہارس رائیڈنگ میں ماہر فیسن اور اسٹائل میں آگے رہنے والی سکھی نے اپنے ماتا پتا کو بتائے بغیر سادھی کر لی تھی اور بدلے میں کھا میں آجا یہ بھگت نہ پڑا کہ انہوں نے سکھی سے ناتا ہی توڑ لیا تو اب سکھی پوری طرح سے ہاؤس وائب بن چکی ہے اس کے گھر میں پتی اس کے سسر جی اور اس کی بیٹی ہی اب اس کی پوری دنیا ہے صبح سے لے کر سام تک کام کرنے والی سکھی کبھی کبھی اتنا زیادہ پریسان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اسکول اور کالیج کی دنوں کو بہت زیادہ یاد کرتی ہے لیکن ان سب کے چکر میں وہ اپنا بے باک اور بنداز والا کریکٹر بھول چکی ہے اور اس نے اس لائپ کو پوری طرح سے ایکسپٹ کر لیا ہے تو گھر میں سسر جی جو ہے وہ اکثر بیمار رہتے ہیں لیکن گھر میں صرف بہی ایک لوتے سکس ہے جو کی سکھی کو بہت ہی اچھے سے سمجھتے ہیں باقی اس کے پتی گروہ اور جسی سکھی سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے ہیں اور ہمیزہ وہ اسے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہاؤس وائف ہے اور اس کا کام اس گھر میں کام کرنے کا ہے اور سکھی کے پڑوس میں ہی اس کے ایک پڑوسن رہتی ہے جو کی سکھی کو ہمیزہ پریسان کرتی رہتی ہے اور سکھی اس سے بس پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے اور کبھی کبھی خوشی کے اندر وہی بے باک اور بنداز کریکٹر جاگ جاتا ہے اسی وجہ سے وہ گڑھوڑ بھی کر دیتی ہے اور حالی میں بھی اس نے ایک گڑھوڑ کی ہے کیونکہ کولونی کی ایک لڑکی بھاگ چکی ہے اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ اسے بھگانے میں سکھی نے اس کی مدد کی ہے لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ سکھی نے اس کی مدد نہیں کی ہے بلکہ اس نے تو صرف کیب بک کی تھی اور سکھی کو تو بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی بھاگ رہی ہے لیکن یہ سب چیزیں ہو جانے کی بجے سے یہاں پر سکھی کے پتی گرو اسے بہت چلاتے ہیں لیکن سکھی سانت رہتی ہے اور کوئی بھی جواب نہیں دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے سسورجی کے پاس جاتی ہے انہیں یہ ساری باتیں بتاتی ہیں سسورجی ہمیشہ سکھی سے کہتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی اوپر بھی تھوڑا دھیان دے اور اپنی لائف کو بھی انجوئے کرے اور پھر ایک دن اس کے پاس ایک میل آتا ہے وہ میل تھا کلاس آب 1997 کے ریونین کا اس بیچ کے سب ہی لوگ وہاں پر آنے والے تھے لیکن وہ فنکسن جو ہے وہ دلی میں ہونے والا تھا اور سکھی جو ہے وہ پنجاب میں رہتی ہے لیکن تب ہی سکھی کو پرانے کچھ مومنٹس یاد آنے لگتے ہیں اور وہ نہ یاد کر کے بہت خوص ہوتی ہے کیونکہ سکھی اس جمانے میں بہت زیادہ انجوئے کیا کرتی تھی اور سکھی سف کی فیبرٹ تھی لیکن اس ریونین کے بارے میں وہ اپنے پتی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح منع ہی کریں گے لیکن اس کے بارے میں وہ اپنے سسورجی سے جرور چرچہ کرتی ہے اور سسورجی اسے آئیڈیا دیتے ہیں کہ اسے جانا چاہیے کیونکہ اس کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے اس لائب کو تھوڑا انجوئے کرنے کا اور اگر یہ موقع بھی چو گیا تو وہ بہت سالوں تک انجوئے نہیں کر پائے گی تو وہ سوچتی ہے کہ اسے اپنے پتی کو ریونین کے بارے میں بتا دینا چاہیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسی کا اسکول میں ایک پریزنٹیسن تھا اور اس پریزنٹیسن کو تیار کرنے میں سکھی بھی اس کی بہت مدد کرتی ہے جسی کا پریزنٹیسن اتنا اچھا تھا کہ اسے فرسٹ پرائز ملتا ہے اور یہ دیکھ کر تو سکھی بہت زیادہ خوص ہوتی ہے اور سائیڈ میں کھڑی ہو کر بہت زیادہ چیرپ کرتی ہے اور سیٹیا بھی بجا رہی تھی لیکن یہ سب دیکھ کر جسی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایسا سب کروگی تو باقی کے سارے سٹوڈنٹ میرا مجاک اڑائیں گے آگے سے آپ ایسا نہیں کریں گی یہ بادہ کرو تو گروہ کا جو کمبل کا بزنس ہوتا ہے وہ ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چل رہا تھا اس لئے انہوں نے ایک بندے کو ہائر کیا تھا اور اسے پارٹی میں بھلایا تھا لیکن یہاں پر بھی کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور اس گڑھ بڑھ کے پیچھے سکھی کھائی ہاتھ تھا اس لئے گروہ اسے بہت چلاتا ہے اب سکھی اپنے سسور جی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے پتی کو ریونین کے بارے میں نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی ویسے ہی ماہول ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ انہیں بتائے گی تو وہ ہمیشہ کی طرح چڑھ جائیں گے اور میرے اوپر چلائیں گے تو سسور جی اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے پتی سے پوچھنا نہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ میں دللی جا رہی ہوں اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھی جو ہے وہ ویڈیو کال پر اور اپنے کالج کی دوستوں سے بات کر رہی ہوتی ہے سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ ریونین ہونے والا ہے اور اس سے بہت زیادہ وہ اس بات سے ایکسائٹیڈ تھے کہ سکھی بھی بہاں پر آ رہی ہے سکھی کی تینوں دوست باہر رہتی ہے اس کے بابجود وہ یہاں پر آ رہی تھی تو سکھی کا بھی من ہو جاتا ہے بہاں پر جانے کا لیکن ایک دن اچانک سے سسور جی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر سکھی کے پریوار کا بہت زیادہ برا حال تھا اور سب سے زیادہ برا حال تھا سکھی کا کیونکہ سکھی کو سب سے زیادہ اس کے سسور جی ہی سمجھتے تھے تو کچھ دن ایسے ہی گجر جاتے ہیں اور سسور جی کو گجرے ہوئے پندرہ دن ہو چکے تھے اور پھر ایک دن سکھی اپنے پتی کو بتا دیتی ہے کہ وہ دلی جا کر کالج کے ریونین میں سامل ہونا چاہتی ہے یہ سنتے سے ہی گروہ یہاں پر سکھی کو بہت چلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی میرے پتا جی کو گجرے ہوئے صرف اور صرف پندرہ دن ہی ہوئے ہیں اور تمہیں دلی جا کر وہاں پر موج مستی کرنی ہے لیکن یہاں پر سکھی اس سے کہتی ہے سسور جی بھی چاہتے تھے کہ میں اس ریونین میں سامل ہوں اس لئے انہوں نے میری ٹکٹ کروا کر رکھی تھی جس کے بارے میں بھی مجھے ابھی معلوم چلا میں اس لائب سے پوری طرح سے بور ہو چکی ہوں کم سے کم مجھے اپنی لائب کیلئے دو دن تو ملی سکتے ہیں لیکن گروہ یہاں پر سکھی سے ساپ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کہیں پر بھی نہیں جانے والی لیکن سکھی نے یہاں پر اپنے پتی گروہ کی باتوں کو پوری طرح سے اندیکہ کر دیا تھا اور پھر اگلے ہی دن کی ٹرین سے دلی پہنچ جاتی ہے اور وہ بھی اپنے پتی کو بنا بتائے اور اگلی صبح جسی اور گروہ کو معلوم چلتا ہے کہ سکھی گھر پر نہیں ہے اور انہیں معلوم چلتا ہے کہ سکھی دراصل میں دلی جا چکی ہے اور جب سکھی اسٹیزن کے باہر کھڑی ہوئی تھی تب ہی یہاں پر اس کی ایک دوست آتی ہے فل رفتار میں ایک کار کو لے کر اور اس دوست کا نام تھا میہر میہر یہاں پر سکھی کی بہت ہی اچھی دوست ہے اور ان کے بیچ میں اسی کی سب سے کم ایج ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ بہت اچھے سے گھلی ملی ہے اور وہ ابھی بھی بہت ہی جیدہ بنداز طریقے سے اپنی لائف کو انجوائی کر رہی ہے جس کے بعد سکھی اپنی باقی کے دو دوستوں سے ملتی ہے اور ان کے ساتھ ملتے ہی وہ انجوائی کرنا شروع کر دیتی ہے مانو جیسے ان کے پرانے دن لوٹ آئے ہوں سکھی کو یہاں پر دیکھ کر بھو لوگ بہت خوش تھی کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سکھی یہاں پر نہیں آئے گی جس کے بعد وہ ریونین کی تیاری کرنے لگتی ہے اور یہاں پر سبھی لوگ اس ریونین کیلئے بہت ہی جیدہ ایکسائٹیڈ تھے تو اگلے دن سبھی لوگ بہت جیدہ تیار ہو کر اس ریونین میں پہنچتے ہیں اور جب وہ یہاں پر اپنے بیچ کے لڑکوں کو دیکھتی ہے تو وہ پوری طرح سے حیران تھی کیونکہ سبھی لوگ بڑھے ہو چکے تھے اور یہ دیکھ کر انہیں بہت ہی جیدہ برا لگا تھا تب ہی یہاں پر انٹری ہوتی ہے سکھی کی سکھی ابھی بھی پوری طرح سے جوان تھی اور پہلے کی طرح ہی سبھی لوگ اس کی اوپر لٹو ہو جاتے ہیں یہاں پر سکھی اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتی ہے اور تب ہی یہاں پر انٹری ہوتی ہے بکرم کی بکرم انہیں کے کالیج کا ایک لوتا ایسا لڑکا تھا جو کی ہمیشہ سکھی سے پیار کرتا تھا اور اسے وہ لوگ چمگادر بلایا کرتے تھے یہاں دوسری طرف سکھی کے گھر پر بہت برا حال تھا کیونکہ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا اور انہیں زیادہ کچھ بنانا بھی نہیں آتا تھا اس لئے جسی اور گروہ سکھی کو باپس آنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں ہر روش برگر کھانا پڑتا ہے حالانکہ ان کی پڑوسن تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیتی ہے لیکن بات یہ فیل رہی تھی کہ سبھی کو یہ بات معلوم چل گئی تھی کہ دراصل میں سکھی جو ہے وہ دلی میں ایک پارٹی کرنے کے لیے گئی ہے لیکن ان سبھی چیزوں کے بجے سے جسی اور گروہ کے بیچ میں نزدیکیاں آگئی تھی وہ دونوں ایک دوسروں کو بہت اچھے سے سمجھنے لگے تھے اور انہیں ایک بہت بڑا سبق لگا تھا کہ اگر سکھی اس فیملی میں نہیں ہوگی تو یہ فیملی کبھی بھی سکھی نہیں رہے گی اس لئے وہ کسی بھی طرح سے سکھی کو بس باپس چاہتے تھے اس لئے گروہ یہاں پر سکھی کے پاس کال کرتا ہے اور اسے فوراں ہی باپس آنے کے لیے کہتا ہے لیکن سکھی اس سے کہتی ہے کہ دلی میں ہی اس کے ماتا پتا بھی رہتے ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ ایک بار وہ ان سے مل کر آئے لیکن یہاں پر گروہ منع کرتا ہے اور فوراں ہی یہاں پر آنے کے لیے کہتا ہے اور اسی بجے سے ان کے بیچ میں ایک ایسا سالٹ جھگڑا ہوتا ہے کہ گروہ کے موہ سے نکل جاتا ہے کہ آج کے بعد گھر میں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یہ سننے کے بعد سکی کو بہت زیادہ برا لگا تھا کیونکہ جس انسان کے لیے اس نے اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کر یہاں پر آئے تھی آج اس کا پتی ہی اسے چھوڑ رہا ہے جس بجے سے اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ ایک ہورس کو کابو کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے یہاں پر وہ ہورس رائٹنگ کرتی ہے جیسے وہ پہلے کیا کرتی تھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی خوب انجوائی کرتی ہے جیسے کہ وہ کالیج کے دنوں میں کیا کرتی تھی مانو جیسے یہاں پر سکی کا وہ سکی والا کیریکٹر باپس آ رہا تھا اور کالیج میں جس طرح سے وہ رہا کرتی تھی اب وہ اسی طرح سے رہتی ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہورس رائٹنگ کی ریس تھی اور اس ریس میں یہاں پر سکی نے بھی پارٹسپیٹ کیا تھا تو ریس شروع ہوتی ہے اور اس کے سارے دوست بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہاں پر فسٹ آتی ہے اور اس ریس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر سکی کے پتا بھی آئے ہوئے تھے اور رہا نے سکی کی ساری گلتیوں کو ماف کر دیا تھا اور اپنے گھر پر رکھ لیا تھا لیکن یہاں پر گروہ کو اپنی گلتی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سکی کے بنا تو وہ بلکل بھی نہیں رہ سکتا اس لیے وہ یہاں پر اس کی پتا کے گھر پر جاتا ہے اور سکی کو باپس لاتا ہے جس کے بعد وہ اپنی فیملی میں سکی سکی رہنے لگتے ہیں تو دوستو مہیلاؤں کے مسئلوں کو لے کر ایک عرصے سے فلمیں بنائی جا رہی ہے اور کئی سنگین مددوں کو فلم میں ریکانکت کیا جا رہا ہے اس بار نردے سکس سونل جوسی نے ہاؤس وائب کی چنوتیوں اور بیتھا کو کہانی کا آدھار بنایا ہے جو کافی پرسنگک ہے کافی حد تک ہاؤس وائب اس سے ریلیٹ بھی کرے گی سونل کہانی کو بہت ہی ریالسٹک انداج میں شروع کرتی ہے اور مہیلہ مددوں کی بات ہلکے پھلکے دھنگ سے گرتی ہے مدیانتر تک کہانی سگمتہ سے آگے بڑھتی ہے مگر پھر انٹرول کے بعد لڑ کھڑا جاتی ہے لیکھک رادی کا آنن پولومی دتا اور روپ اندر اندرجی دوارہ لکھی کہانی کا سکرین پلے کافی کمجور ہے حالانکہ کچھ درس اور سمباد اچھے بن پڑے ہیں مگر سوکی کے دوستوں کا ٹریک عدبکہ لگتا ہے ان کے جیون کی جد و جہد کو اسطحپیت نہیں کیا گیا ہے امید کے ساتھ سلپا سیٹی کے لب ٹریک میں بھی ڈیپٹ کی کمی بہت زیادہ نظر آتی ہے حالانکہ سلپا سیٹی کے پاری پاریک درس سے یادگار بن پڑے ہیں جیسے سوکی کا اپنے سسور کے ساتھ ریلیسنسیب پیتا پتری کے سین خاص طور پر بیٹی کے ساتھ میڈیکل جا کر پیٹ خریدنے والا درس تقنیقی پکش کی بات کی جائے تو فلم تھوڑی کتری جا سکتی تھی جیسے کی سنومیٹوگرافی آرڈی نے دلی کو خوبصورتی سے کیپچر کیا ہے کلائمیکس سکھت ہے فلم کا سنگیت پکش اتنا مجبوط نہیں ہے اور عوینے کے معاملے میں سلپا سیٹی کی بھومی کا بہت زیادہ پرفیکٹ ہے انہوں نے اپنے کردار میں جان ڈال دی ہے اور بڑے پردے پر ان کی واپسی سکت ہے گروہ کے روپ میں چیتن چودری نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اپنی بھومی کا کو خوبصورتی سے نوایا ہے ہمیں ساتھ کے بھومی کا کو بستار دیا جانا چاہیے تھا حالانکہ بے اپنے رول میں ججے ہیں اور ایک پرانی کہاوت ہے کہ آدمی گھر چلاتا ہے اور عورت پوری دنیا چلاتی ہے پتی پتنی جیون کے دو پہیے کے سمان ہوتے ہیں اگر اس میں سے ایک پہیہ کمجور پڑ جائے تو جنگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے کبھی کبھی پرس کو اس بات کا گمان ہو جاتا ہے کہ گھر تو وہے چلا رہا ہے جبکہ یہ مہیلہ کیا کرتی ہے لیکن کسی کارن بس اگر ایک پتنی کچھ سمیے کے لیے کسی کارن بس کچھ سمیے کے لیے دور چلی جاتی ہے تب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پتنی گھر اور پریوار کو کیسے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظرانداج کر کے سنبھالتی ہے سکی ایسی ہی ایک مہیلہ سکھ پرید سکی کالرہ کی کہانی ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظرانداج کر کے اپنے پتی اور بیٹی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا دھیان دیتی ہے لیکن جب رستوں کے بیچ اہم کا ٹکراب ہوتا ہے تو کھو سال جندگی میں کڑوہٹ پیدا ہو جاتی ہے سکی کی کہانی چار مہیلہ پاتروں کے اردگرد گھومتی ہے سب کی اپنی ایک الگ الگ کہانی ہے سادی کے بیس سال کے بعد جب سکی اپنے کالج کے دوستوں سے ملنے کے لیے انند پر سے دلی دو دن کے لیے اپنے پتی سے یہ کہہ کر جاتی ہے کہ اسے تھوڑا سا بریک چاہیے یہاں سے اس کے پتی کا اہنکار جاگ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ آدمی بنا بریک کے گھر چلاتا ہے اور عورت کو لگتا ہے کہ گھر کے کام سے تھک کر بریک چاہیے سکی اپنے ماتا پتا کی اکچھا کے برود گروہ سے سادی کی تھی اس کے پتا کہتا ہے کہ جندگی کا فیصلہ بنا بتائے کر لیا اب جندگی بھی اکیل ہی گجارنی ہوگی ماباف سے سکی کے رستے پہلے سے ہی خراب ہیں بہے اپنے دوستوں سے مل کر کالج کے دنوں کی یاد کو تاجہ کر کے کچھ پلک لیے خسیاں چاہتی ہے اور فلم خسی کو رادی کا آنند پولو می دتا اور روپیندر اندرجیت نے مل کر لکھا ہے کہانی کا جو پلوٹ انہوں نے چنا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے فلم کے ایسے کئی درست ہے جو بھابو کر سکتے ہیں لیکن کمجور پٹکتہ کے چلتے کہانی بیچ بیچ میں اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے کہانی کی سروات اچھی ہوتی ہے بعد میں یہ کہانی ایک تا کپور کی دھارہ واہ کے ٹریک پر آ جاتی ہے تو بوجل ہونے لگتی ہے عام طور پر عام جیون میں پتی اور پتنی کی بھی چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر من موٹاب ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہ مہلا کسی اور پرس کی طرف آکرسط ہو جائے کسی کے پرتی پریم اور آکرسن میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے اس انتر کو سمجھ کر ایک بہت ہی خوبصورت اور بھابناتما کہانی کہی جا سکتی ہے اور فلم تماسہ اور دھوم تھری میں ساہیک نردیسک کی روپ میں کام کر چکی سونل جوسی کی یہ بطور نردیسک پہلی فلم ہے ان کے استاد رہے بجائے کرشن آشار بھی اسی سکربار کو اپنی کامیڈی فلم دا گریٹ انڈین فیملی لے کر آ رہے ہیں سونل کو ابھی نردیسک کی باریکیاں سیکھنے کی بہت جرد ہے انہوں نے ایک اچھی کہانی مل گئی فلم کے نرمار ٹی سیریز ہے اور زلسہ اور سیرنی جیسی فلموں کا نرمار کر چکے نرماتا بکرم ملوترا کا ساتھ ملا سلپا سیٹی جیسی اونیتری ملی پھر بھی ایک اچھی فلم بنانے سے چوک گئی ٹھیک اسی طرح جسے کسی کوک کو کھانا بنانے کے لیے ساری سامگری مل جائے اور وہ سواتشت بھوجن نہ بنا پائے ہاں فلم میں باپ بیٹی کے بھابنات مک سمبند کو اچھی طرح سے دکھایا ہے لیکن فلم کے ایسے درست سے اگر صحیح سچویشن پر آتے تو اس کا کچھ الگی اثر ہوتا اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہوتی ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو بیڈیو پسند آئی ہوگی بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک جرور کیجے گا اور اسی طرح کی بیڈیوز پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی لیٹیسٹ اور فریس کانٹیٹ ملتے رہے ملتے ہیں ایک اور کمال کی بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دھنیباد جے ہنج جے بھارت جے سری رام